نواز شریف کو قانونی راستے سے ریلیف ملا ان کی روانگی میں تاخیر مذر ثابت ہو سکتی ہے حکومتی بدرا کی بیمار شخص کے خلاف بیان بازی شرمناک ہے احسن اقبال کا انتقامی ایجنڈے پر گرفتار لیگی رہنماؤں کی رہائی کا مطالبہ بولے پارلمنٹ کو تعلیٰ لگانے کی پالیسی جمہوری روایات کے خلاف ہے حکومت مکمل ناکام ہو چکی ہے انہوں نے ملک کو دلدل میں دھکیل دیا ہے درپیش چیلنجز سے نکلنے کا واحد راستہ انتخابات ہے یہ بدقسمت یہ ہے کہ حکومت نے مختلف ہیلے بہانوں سے ان کی روانگی میں تاخیر کی یہ غیر انسانی بھی تھا غیر اخلاقی بھی تھا اور غیر قانون بھی تھا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ انہیں قانون کے راستے سے ریلیف ملا اور اس حکومت کو شرمندگی اٹھانا پڑی اور میں اس بات کی شدید مضمت کرتا ہوں کہ ایک شخص جو اتنا شدید علیل ہے اس کے حوالے سے ابھی بھی حکومت کے وزراء جس قسم کی بیان بازی اور تفسر بازی کر رہے ہیں یہ سوائے شرمناک کے اسے کچھ اور نہیں کہا جا سکتا جن کو مفتا اسماعیل ڈاکٹر مفتا اسماعیل جن کو اس حکومت نے انتقامی ایجنڈے کے اوپر گرفتار کیا ہوا ہے ان کی فوری رہائی کا بھی مطالبات کیا گیا ہے سید کا شعبہ تعلیم کا شعبہ انفرسٹرکچر وہ تمام سہولیات جو مسلم لیگ نون نے پنجاب کے اندر جاری کی تھی ان سب کے کامیابیوں کو تباہ کیا جا رہا ہے پنجاب کا انفرسٹرچر تباہ ہو رہا ہے پنجاب کی تعلیم اور صحت کی سہولتیں تباہ ہو رہی ہیں